السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال آیا ہے سومالیا سے نام ہے ناصر ان کا سوال یہ ہے کہ پرینگ سالہ ان فیشن کلوتھنگ اچھا ان کا سوال یہ ہے کہ کیا ڈیزائن والا جو کلوتھ ہوا رہا ہوتے ہیں یا سٹائل والا جو کلوتھ ہوتے ہیں ان کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے دیکھیں جو نماز پڑھنے کی جو ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک نیول سے لے کے نیتک کور ہونا چاہیے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک یا نیکر پین کے اس میں نماز پڑھنا شروع کر دیں جو جو نیول سے لے کے نیتک کور ہو لیکن ایک منیموم ریکوائرمنٹ بتائی گئی ہے کہ اپنی شرمگاہ کو کور رکھیں اور نیول سے نیتک کور ہونے چاہیے اچھا اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کا جسم جو جو ایک راکمینڈ ہے جو ایک ایکشلی یہ کہا جا سکتا ہے کہ جسم پورا کور ہو ایک مرد کے لیے یہ ہے کہ اس کا جسم کور ہونا چاہیے اور آہم موسٹی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاپ سلیوز میں نماز نہیں ہوتی دیکھیں ہاپ سلیوز میں بھی نماز ہوتی ہے لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو صحیح سی چیشویشن میں ہے جہاں پہ آپ پورے کپڑے نہیں پہن سکتے تو ٹی شٹ میں نماز پڑھی جا سکتے ہے فرن اگزامپل اگر آپ جاپ پہ ہیں جاپ پہ اگر آپ نے ٹی شٹ پہنی ہوئے تو افکورس یہ نماز پڑھنے کی ریکوارمنٹ یہ یہ ہے میں نے ہم منیموم ریکوارمنٹ کور کر رہے ہیں آہ پوری کر رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ ہم زیتنا زیادہ اپنے آپ کو کور کریں گے واللہ کی نظر میں اتنا زیادہ بہتر ہوگا اور آہ ایک عورت کے لیے یہ ہے کہ صرف اس کا حفیظ اور اس کے ہاتھ اور پیر جو ہے آہ یہ ہم لوگ کھلا چھوڑ سکتے ہیں یہ خواتین جو ہیں یہ کھلا چھوڑ سکتی ہیں لیکن اگر پبلکلی ہے پبلکلی میں ایک خواتین کو یہ کہا جاتا ہے کہ جتنی زیادہ میکشمک کور رکھیں گے اتنا زیادہ بہتر ہے لیکن اگر اکیلے میں نماز پڑھ رہی ہے تو اس کے لیے آہ پیر کو اوپن رکھ سکتی ہیں ہاتھ کو اوپن رکھ سکتی ہیں اور پبلک میں یہ کہ فیس کو بھی کور کریں گے وہ زیادہ بہتر ہے اب جو سوال آیا ہے فیشن کلوز میں نماز پڑھ سکتے ہیں دیکھیں فیشن کلوز میں بھی آہ نماز پڑھی جا سکتی ہے لیکن اس کے جو جو مین بیسک ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آہ کچھ ایسے کپڑے نہ پہنے جائیں کہ جس کے اوپر کچھ لکھائی ہو اچھا ایسے کپڑے نہ پہنے جائیں کہ جس کے اوپر آہ تصویر بنی ہو اور اگر آہ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں جس کے اوپر کچھ اٹریکٹنگ والی چیزیں ہیں آپ سمجھے کہ ایسے اگر کپڑے پہنیں گے جو جو پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کی جو اٹریکشن ہوگی وہ آپ کی آپ کے کپڑوں کی وجہ سے وہ پیچھے والے اٹریکٹ ہوں گے اور ان کی نماز خراب ہوگی تو جتنے زیادہ ہو سکے آپ نماز میں جو ہے ایک سادے سے سیمپل سے کپڑے پہنے تاکہ اس میں ایک اچھے طریقے سے نماز ہو اور اگر آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بہتر ہے کہ کچھ بھی ایسے ڈیزائننگ والے کپڑے نہ پہنے جس سے دوسری لوگوں کی ایک اٹریکشن پیدا ہو اور ان کا جو ہے جو وہ نماز پڑھتے وہ ڈسٹریکٹ نہ ہو اور کچھ ایسی تاثبیر نہ ایسی بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے پیچھے جو ہے کچھ بیک شٹ کے اوپر کچھ لکھا ہوتا ہے اب جو پیچھے نماز پڑھ رہا ہے وہ ایک نیچرلی سمجھ کے نمک کیام میں وہ کھڑے کھڑے اگر اس کی نماز اس کی آنکھ کر سامنے جاتی ہے تو ایک نیچرلی ایک دماغ میں تصور آتا ہے اور آٹومیٹکلی نیچرلی ان کے دل میں جو جو سامنے لکھا ہوتا ہے وہ آٹومیٹکلی دل میں پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک سامنے والے کے نماز کی وجہ سے پیچھے والا کے جو نماز پڑھ رہا ہے اس کا بھی وہ بھی ڈسٹریکٹ ہوا ہے اور اس کی بھی نماز خراب ہوئی ہے نماز میں دیکھیں کہ جو ہم لوگ کپڑے پہنتے ہیں جتنا زیادہ ہو سکے ایک تو سمپل پہنے اور کچھ لکھا ہوا نہ ہو کچھ تصویریں نہ بنی ہو اور تاکہ دوسری لوگوں کی نماز نہ خراب ہو اور خود بھی ایسے کارٹونوں والے یا کچھ بھی کلرنگ والے کپڑے نہ پہنے بلکہ جتنا ہو سکے آپ سہادہ کپڑے میں پہنے وہ نماز اچھی ہوگی لیکن کچھ بھی ایسے کپڑے نہ پہنے جس کی وجہ سے دوسری نمازیوں کی نماز ڈسٹریکٹ ہو ایک اور پوائنٹ ہے کہ کچھ لوگ مسلح کے اوپر نماز پڑھتے ہیں مسلح کے اوپر کافی ڈیزائننگ ہو رہا ہوتی ہے اور کافی تصویر بنی ہوتی ہیں اس میں بہت لوگوں کی نمازیں خراب ہوتی ہیں کیونکہ جب وہ سجدے کی طرف پر نظر رکھے نماز پڑھے ہوتے ہیں تو ان کے دماغ میں تصورات اور امیجنیشن چلتی رہتی ہیں تو بہتر ہے کہ ہم لوگ جس مسلح کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں وہ جتنا سادہ ہوگا اتن ہی ہماری نماز زیادہ اچھی ہوگی اگر جتن زیادہ ڈیزائنیں ہیں مسلح کے اوپر بھی ہوتی ہیں تصویر بنی ہوتی ہیں یا ڈیزائنگ بنی ہوتی ہیں ایسے مسلح کے اوپر نماز میں پڑھیں اور اس کو ایوائڈ کریں تم کنی خورتن رکھے چلتے ہیں موسیقی